موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے وائیس آف کشمی نیوز ڈیسک آج دن کی خاص خاص خبر لے کر میں آپ کا میز باند نزور شیخ آپ کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے نظر دالتے آج کی اہم سرکھیوں پر جبیس جون کو ہوگی وزیر اعظم ہند کی صدارت میں اہمیٹی جمہ کشمیر کے چودہ سیاسی لیڈران کو کیا مدو کرونا کی یومیاں مصبت معاملات اور امواد میں کمی جاری بہت تو روز بات امواد پانچ سے بھی کم دفعہ تین ستر کو ہٹانے کے بعد جمہ کشمیر اور اللہ داکھ میں ترقی کی راہ ہموار اب یونینڈرنٹری میں سیاسی عمل کو کیا جائے گا شروع عباس نقوی بانڈی پورا میں خاتون کی پورا اثرار موت بجوہات جاننے کے لیے بارہ دن بعد قبر کش آئی ہر مہینے الڈی سے ملاقات بی ڈی 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 اور پنچائتیں نمائندے ہوں گے شامل ایران کے صدارتی انتخابات کے نتائج ابراہیم ریسی نے میدان مار لیا ڈی 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 کے فائنل میں ہندوستانی کی راڈیو نے ملکہ سنگھ کی یاد میں بازو پر باندھی کالی پٹھی کرونا کی یوم یا مصبت معاملات اور اموات میں نمائی کمی بہتر روز بعد اموات پانچ سے کم اڑائی ماہ بعد متاثرین کی تعداد پانچ سو پنچاس سے نیچے درج مزید گیرہ سو ستانوی شفایا جمع کشمیر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں ٹھہراؤ کے بیچ سنیچر وار کو جہاں بہتر روز بعد اموات کی تعداد پانچ سے کم درج کی گئی وہ یہ مصبت معاملات کی اڑائی مہینے پچھتر روز بعد پانچ سو پنچاس سے کم ہوئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران جمع کشمیر میں پانچ سو اکیس مصبت معاملات سامنے آئے جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد تین لاکھ گیرہ ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ مزید چار اموات کے ساتھ ہی محلکون کی مجموعی تعداد چار ہزار دو سو اٹھتیس ہو گئی دلی میں چوبیس جون کو ہوگی وزیر عظم نرندر موڈی کی زیر صدارت اہمیٹنگ جمع کشمیر کے چودہ سیاس لیڈران مدو نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا بعد مشاورات فیصلہ لینے کا اعلان پی اے جی ڈی کا اجلاس بھی طلب پانچ اگسط 2019 کے فیصلو کے بعد مرکز سرکار نے پہلی مرتبہ جمع کشمیر کی مین سٹریم سیاس جماعتو کے ساتھ رائب تک کرتے ہوئے چودہ سینئر سیاس لیڈران کو چوبیس جون نئی دلی میں وزیر عظم ہند نرندر موڈی کی زیر صدارت میں منعقد ہونے والے مجوزہ کل جماعتی میٹنگ اجلاس میں شرکت کی رسمی دعوت دی ہے چوبیس جون کو کل جماعتی میٹنگ کے ممکنہ انعقاد کے پیش نظر جمع کشمیر میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہے پیپلس ڈیمکویٹک پارٹی کی صدر محبہ مبتینی دعوت نام حاصل ہونے کی تصدیق کی ہے اور کہا کہ مجوزہ میٹنگ میں شرکت کرنے یعنی کرنے کا فیصلہ پارٹی کی سیاسی امور سے کمیٹی کی میٹنگ میں کیا جائے گا جبکہ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ پارٹی باہمی مشاورات اور سلامشورہ کی اس سلسلے میں حتمی فیصلے کا اعلان کرے گی اس دوران پیپلس ایلائنس فار گپکار ڈیکلیریشن کا اجلاس بی منگل کو طلب کیا گیا دفعہ 37 کی منسوخی نے جمہ کشمیر اور لڈاک میں تعمیر و ترقی کے لئے نئی راہ ہموار کر دی ہے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کا کہنا تھا کہ جمہ کشمیر کو بلندی اوپر پہنچانے کے لئے سرکار کوئی بھی قصر باقی نہیں چھوڑ رہی ہے ماننٹرنگ کے مطابق وزیر عظم نریندر موڈی کی جانب سے آل پارٹی میٹنگ کی صدارت کرنے کی خبروں کے بارے میں پوچھ گئی ایک سوال کے جواب میں اکلیتی امور کی مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ جمہ کشمیر اور لڈاک کے عوام کو ملک کی مجموعی تعمیر و ترقی کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور جمہ کشمیر اور لڈاک کو ملک کی دیگر ریاستو اور یونین ٹیرٹری کی طرح بلندیو پر پہنچایا جائے گا ہر مینے ال جی سے ملاقات زلہ بلاک اور پنچائدی نمائد شامل ہوں گے لیفٹ اینڈ گورنر منوش سینا نجلی سطح پر گوڈ گورنس اور جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے ہر مینے ایک بار ڈی ڈی سی بی ڈی سی اور پنچائد نمائدو سے بات چیت کریں گے جس سے منتخب نمائدو کے لیے آواز اٹھانے کا ایک پلیٹ فارم مہیا ہوگا جو لوگوں کی خواشات اور علاقہ سے متعلق ضروریات سب کے لیے مساوی ترقی کو یقینی بنائے گا جو کشمیر حکومت پنچائی تراج کو حقیقی معنو میں یوٹی میں متحرک ادارہ بنانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے بانڈی پورا میں خاتون کی پورا اثر اور موت وجوہت جاننے کے لیے بارہ دن بعد قبر کشائی بانڈی پورا میں خاتون کی موت کی وجوہت جاننے کے لیے زلہ انتظامیہ کی اجازت کے بعد قبر کشائی کی گئی اور لاش کا پوسٹ مانڈم کیا گیا پولیس گریپتار کیے گئے خاند اور ڈیور سے پوشتاش کر رہی ہے کے این ایس کی مطابق روامہ سات جون کو تین بچوں کی ماہ شاہینہ سائکنہ کھمنا باہر آباد بانڈی پورا مقام ہستال میں انتقال کر گئی اور اسے قبرستان میں سفرد خاک کیا گیا شاہینہ کی میکے والو کو اس کی موت پر شک ہوا اور پریس کالنی لالچوک سری نگر میں قبر کشائی اور پوسٹ مانڈم کرنے کے لیے اہجاج مظاہرے کیے تھے ایران کے صدارت انتخابات میں ابراہیم رئیسی نے میدان مار لیا ایران کے صدارت انتخابات میں ابراہیم رئیسی نے 62 فیصد ووٹ حاصل کر کے میدان مار لیا ہے ایران کے سرکاری میڈیا نے سپریم لیڈر خاہمنا ای کے اہم ساتھی اور قدامت پسند رہنمہ ابراہیم رئیسی کی الیکشن میں کامیابی کی تصدیق کر دی ہے ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق ابتدائی نتائج میں ابراہیم رئیسی کو 62 فیصد حمایت ملی صدارت الیکشن میں حصہ لینے والی رئیسی کے تین مجم مقابل امیدوارو محسن رضائی امیر حسین اور عبد النصیر حمدی نے شکست تسلیم کرتے ہوئے انہیں کامیابی پر مبارک بات دی ہے ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے نیوز لینڈ کی خلاف عالمی ٹیسٹی چمپنشپ ڈبلو ٹی سی فائنل کی دوسری دن سنیچر کو عظیم ہندوستانی اتلیٹ ملکہ سنگھ کے اعزاز اور ان کی یاد میں بازو پر کالی پٹی باندھی جن کا جمعہ کی تاخیر شب کرونا وائرس کی باعث انتقال ہو گیا تھا ہندوستانی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی جے آئی کے میرے سیل نے سنیچر کو ایک پیغام پوسٹ کیا جس میں لکھا ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے ملکہ سنگھ جی کی یاد میں کالی پٹی باندھی ہوئی ہے جن کا کرونا سے انتقال ہو گیا ہے اس سے قبل پوری ہندوستانی کھیل برادری نیف لائنگ سکھ کو آج زانہ خراج عقیدت پیش کیا تھا ناظرین یہ تھی آج کی خاص خاص خبریں دیجئے اپنے میزبان شیخ زور کو اجازت کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ